ستائیس اکتوبر آج ہی کے دن ہندوستان نے کشمیر پر اپنا غاسبانہ قبضہ جمعایا تھا اور شہید بیٹوں کو کشمیر کے ان کی ماں کو ان کے بچوں کو حمزہ شہباز اور پوری قوم سلام پیش کرتی ہے اور آج کے دن ہم یہ آدھا کرتے ہیں کہ ہمارے دل کشمیری مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جنہوں نے کشمیر میں ظلم و بربریت ببا کی ہے ان سے حساب لے اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کشمیری اپنی جد و جہت میں کامیاب ہوں گے تو پاکستانی قوم بھی دعا کرے کہ بڑا دل چھلنی ہوتا ہے جب پیلٹ گنز سے زخمی صدا شہرے دیکھنوں کو ملتے ہیں لوگ کی بینائی جاتی ہے تو ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جو کشمیری قوم جس سے گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جب ان کو سکھا سانس ملے آج پنجاب اسیملی میں مہنگائی کے اوپر اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس بلائے گیا ہے اور اس سے پہلے کہ میں مہنگائی پہ کوئی بات کروں میں سمجھتا ہوں کہ کل یہ سننے کو ملا کہ ستر سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے ان تین سالوں میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے میں کیا ذکر کروں عمران نیازی صاحب کے جھوٹے وعدوں کا جو ایک کروڑ نوکریوں سے شروع ہوئے تھے پچاس لاکھ گھر پہ تھے دو سو ارب ڈالر انہوں نے باہر سے لوٹوئی رقم لانی تھی ساؤس پنجاب کو انہوں نے صوبہ بیانا تھا اور آج چوتھا سال شروع ہو چکا ہے اس حکومت کا تیل جو ست روپے لیٹر ہوا کرتا تھا آج ایک سو اٹھتر روپے لیٹر ہے اٹھتیس ایک سو اٹھتیس روپے لیٹر ہے اسی طرح ڈیزل جو دوزار سترہ میں اٹھتر روپے لیٹر تھا آج ایک سو چونتریس روپے لیٹر ہے یہی نہیں پچھلے چار مہینوں میں پیٹرل پرائیس میں اٹھتیس روپے کا غوشربہ اضافہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں آپ کے کانوں نے بھی سنا میرے کانوں نے بھی سنا ان آنکھوں نے بھی دیکھا کہ نیازی صاحب کہا کرتے تھے کنٹینر پر چڑھ کر کہ جب پیٹرل بڑھتا ہے گیس بڑھتی ہے ڈالر بڑھتا ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے تو آج یہ فیصلہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے کہ جو الفاظ عمران نیازی صاحب نے ادا کیے تھے آج اینڈ وہ ان پر پورے اترتے ہیں انہوں نے شاہے قوم سے تین سالوں میں صرف جھوٹ بولا اوپوزیشن سے اندہ انتقام لیا آپ نے لوگوں کو جلوں میں ڈالا سب برداشت ہے لیکن آج پاکستانی قوم جس مہنگائی کی دلدل میں ڈوب چکی ہے آج پاکستانی معیشت جس زبون حالی کا شکار ہے آج پاکستان کے وہ دوست جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے آج وہ دوست ہم سے روٹے ہوئے ہیں آج ستائیس اکتوبر کو کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہونا چاہیے وہ کردار ہم نہیں ادا کر سکتے اور پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کردار ہم کیوں نہیں ادا کر سکتے انگریزی میں کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز جو بھیک مانگتا ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتا اکوامِ عالم میں اپنی عزت بہال نہیں کر سکتا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایکانومسٹ نے حالیہ سروے میں ترتالیس ملکوں کا سروے کیا اور ترتالیس ملکوں میں سے پہلے چار میں مہنگائی کے حوالے سے پاکستان کا ذکر ہوتا ہے میں نے اسیمیلی میں آج کہا میں نے کہا کہ آج ستر سال کے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں لیکن آج بھی ہمارا وزیراعظم کرونا کے پیچھا چھپتا ہے یہ مہنگائی تو کرونا سے پہلے بھی تھی اور اب جھوٹ جو بولا ہے آپ نے نیازی صاحب سن لیں پورے ریجن میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یہاں پر ہفتہ وار مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں ہے چودہ اشاریہ اٹھالیس فیصد ہندوستان میں مہنگائی گر کے چار اشاریہ تین فیصد پر آگئی ہے بنگلہ دیش میں پانچ اشاریہ پانچ فیصد ہے تو آپ کیوں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور میں نے کہا تھا میں نے کہا کیا جھوٹ بولنے سے پاکستانی قوم جو بھوکی ہے ان کے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے کیا آپ کی جھوٹی الزام تراشیوں سے جو آج لوگ دمائیاں جو انہوں نے تین سالوں میں بارہ مرتبہ ان کی قیمت بڑھائی تین سو سے پانچ سو فیصد کیا لوگوں کو سسی دمائیاں آپ کے جھوٹ سے مجسر آتی ہیں نہیں آتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہوشر با مہنگائی نے لوگوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں ایک طرف لوگ مہنگائی سے رو رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے جھوٹ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ایک واقعی وزیر کہتا ہے کہ لوگ روٹی آدھی کھالیاں کریں کوئی کہتا ہے کہ تیل تو پوری دنیا میں بڑا ہے اگر پاکستان میں بڑا تو کیا ہے بات یہ نہیں ہے دو ہزار چودہ میں جب تیل سو سو روپے کا تھا سو ڈالر کا آج تو پچاسی ڈالر کا ہے اس وقت بھی پیٹرل کا ریٹ ایک سو پانچ روپے فی لیٹر تھا آج کیوں ایک سو اٹھتیس روپے پر لیٹر پیٹرل مل رہا ہے ذرا جا کے دیکھیں پوچھیں ان ہزاروں مریضوں سے جس ڈینگی کا خاتمہ شباز شریف نے شبانہ روز میند سے ختم کر دیا تھا آج پھر ڈینگی لوگ کی جانے لے رہا ہے اسپطالوں میں جگہ نہیں ہے دس ہزار لوگ ڈینگی کا شکار ہیں اور اس دس ہزار میں سے چھ ہزار کا تعلق لہور سے ہے آج بھی پانچ سو بائیس کیسز فریش ڈینگی کے رپورٹ ہوئے ہیں تو میں اس نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں سے پوچھتا ہوں کہ جس بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ہم نے ختم کیا آپ نے اس لوڈ شیڈنگ کو واپس لے آئے اسی طرح آپ جس ڈینگی کا ہم نے مقابلہ کر کے ختم کیا آپ اس ڈینگی کو واپس لے آئے آج ہر روز یہ قوم ہر روز ساڑھے تیرہ عرب روپے کی مقروض ہو رہی ہے پندرہ ہزار عرب روپے ان تین سالوں میں کرزہ لیا گیا جو مسلم لیگ نون کے پانچ سالہ دور سے ایک سو چالیس فیصد زیادہ ہے چلو کرزہ لیتے ہیں کرزہ لے کر خدا کے فضل و کرم سے بجنی گھر لگے بارہ ہزار میگا وارڈ بجنی پیدا کی ملتان سے لاہور موٹر وے بنائی کراچی سکھر کراچی لاہور موٹر وے بنائی حاصل پر بہاول پر روڈ بنائی خانے وال لودرا روڈ بنائی منصوبے میگا پروجیکٹ لگائے یہاں پر سٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹ آف کیڈنی ٹرانسپلارٹ بنایا خدا کے فضل و کرم سے تو میرے بھائیوں آج وہ نیا پاکستان تو نظر نہیں آرہا لیکن میں جہاں جاتا ہوں لوگ جھولیاں اٹھا کر پہلے روتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پرانا پاکستان لوٹا دو تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج بطار پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس دورائے پہ آ گیا ہے جہاں پر منحیسل قوم اگر ہم نے ہوش کے ناکن نہ لیے تو اس ملک کو خدا نہ خاستہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اور یہ ملک مزید عمران احمد نیازی کے جھوٹ وعدوں کا متحمل نہیں ہو سکتا اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ ملوچستان میں تبدیلی کی ویب چل پڑی ہے میشہ گورنمنٹ کے اپنے اعلائیس آگے پیچھے ہوئے ہیں آپ ابھی پی ڈی ایم بھی یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر چاہیں اس وقت اس حکومت سے نجات دلانا چاہیں تو مسلم لی قنون کے پاس بہترین آپشن موجود ہے پنجاب میں بزدار حکومت کے خلاف اور مرکز میں بھی وہ کہتے ہیں ہم ساتھ ہیں جب اتنی آپ نے اندر بھی یہ بات کی اتنی تکلیفتیں مہنگائی ہے لوگوں کی زندگی اچیرن ہے تو آپ اس قسم کے کسی آپشن پر غور کریں گے کہ آپ عدم اعتماد اسلام آباد میں یا لاہور میں لے کر آئیں میں نے کہا ہے ابھی اندر کہا ہے میں نے اسیملی میں اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں اے تو تبدیلی کی ہوا نہیں چلا سکے یہ تبدیلی سرکار کی بات کر رہا ہوں کہتے ہیں شاف صاف چلی شفاف چلی ایک طرف لوگ آٹا جو پینسو روپے کلو ملتا تھا آج اسی روپے کلو مل رہا ہے چینی جو پچپن روپے کلو تھی آج سو روپے میں نہیں ملتی ہے ایک طرف تو لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں اور دوسری طرف آٹا سکینڈل جس میں عربوں کا غبن چینی سکینڈل جس میں عربوں کا غبن بی آٹی سکینڈل جس کو اپنی حکومت کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں عربوں روپے کا غبن ہوا ہے تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ہمارا سیاسی فریضہ ہے بطور پاکستانی ہمارا قومی فریضہ ہے اور بطور انسان اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے کہ جب پاکستانی قوم اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے فاکوں نے مزدوروں کے گھروں پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے بجلی کا بل آتا ہے تو لوگوں کو اپنا آپ بیچ کر بجلی کا بل ادا کرنا پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا یہ اولین فرض ہے کہ سڑکوں پر اسیمبلیوں میں ایسی کاوش کریں ہر آئینی آپشن استعمال کریں کہ اس حکومت کو چلتا کریں اس کا محاسبہ کریں اور میں نے آج اجلاس میں کہا ہے کہ انشاءاللہ اب ان کا یوم حساب آنے والا ہے ان کا محاسبہ پاکستانی قوم کرے گی اور ہر ایک جھوٹے وعدے کا چاہے وہ ایک کروڑ نوکریوں ہیں لاکھوں لوگ بیروزگار ہو گئے پچاس لاکھ گھر تھے لوگوں کے گھر تو یہ نجائز تجاوزات کا نام دے کر گرا دیتے ہیں اور بنی گالا کا جو محل ہے وہ محس چند لاکھ میں ریگولرائز کرا دے جاتا ہے اور پھر یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اگر شرم نہ بھی آئے تو اب پاکستانی قوم انشاءاللہ ان کو اصل آئینہ دکھائے گی اور غیب کا علم اللہ جانتا ہے لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے کہ عمران نیازی کو اس غیور قوم سے کیے جانے والے ایک ایک جھوٹے وعدے کا حساب دینا پڑے گا اطلاع یہ ہے کہ وفاق میں اور حاصل طور پر پنجاب میں آپ جو ہیں وہ کل اتم تحریک کی جو گھنٹی ہے وہ پوری کر چکے ہیں اور کاف لیگ کے سہارے کے بغیر آپ کے پاس اندرے ووٹ ہو چکے ہیں تو اپنے تایا جان نواز شریف کو کیا مشویہ دیں گے آپ کو اجازت دے دیں تحریکی ادم اعتماعات سیکھیں یہ یہ اجازت سے بتایا جا رہا ہے مشروع ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں یہ فیصلہ آپسین جماعتوں نے کرنا ہے یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے فورم پہ ہونا ہے اور یقینا ہم سب بھی سوچتے ہیں جو آپ کا سوال ہے طریقے ادم اعتماعات کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک آئینی آپشن ہے اور جب تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہو جائے گی سڑکوں پہ اعتجاج بھی ایک آپشن ہے تو انشاءاللہ اس قاتل مہنگائی کے خلاف جس نے عوام کا جینہ دو بر کر دیا ہے اس کے لیے ہم ہر آپشن کو ڈسکس کریں گے مشاورت حکم عملی بنائیں گے اور اگر انشاءاللہ کوئی فیصلہ ہوں ابھی حکومت لیں گے ابھی حکومت لیں گے حمدہ صاحب یہ بتائیے گا مجھے نیا صاحب کے ساتھ کی ایزے پولٹیکل پرسن ایزے پولٹیکل ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان ہاؤس ٹپڈیلی اوپچن ہے یا ارلی ارلی ایلیکشن اوپچن ہے ایک اور دوسرا یہ بتائیے گا اگر ایلیکشن ہوتے ہیں تو جس طرح سے بنی گالہ میں جادو پونا چلتا ہے تو یہ آپ نے بھی موقع شکر دھوڑا ہے ہمارا وکیل جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی ذات ہے وہ کہتے ہیں حسبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر آپ کی بات کا سیاسی ورکر کے ناتے جو سوال آپ نے پوچھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین اپشن اگر اس ملک کو مجدار میں سے نکالنا ہے جو بڑا مشکل کام ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے فری ان فیر ایلیکشن جو ہیں وہ سب سے بہترین حل ہے ایک نیا منڈیٹ ہو نہ کہ یہ چنائے منڈیٹ کے لوگ ہو ایک سوال ہے کہ تی ایل پی کے مطالبات درست ہے یا حکومت انہیں درست کی سیچویشن بن گئی پورے صوبے میں لائن آرڈر کی سیچویشن کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں چاہے معیشت کا معاملہ ہے چاہے خارجہ امور کا معاملہ ہے چاہے لائن آرڈر کا معاملہ اس حکومت نے ہر ایشو کو مس ہینڈل کیا ہے کوئی بھی معاشرہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان خوفناک معاشی مسائل کے ہوتے ہوئے ہم مزید لائن آرڈر کی سیچویشن کو خراب کریں ایک پاکستانی کے ناتے میں بھی آپ کی طرح تشویش میں مبتلا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں امن دوبارہ بہار